پولیس میں تقریباً ہم پانچ فیصد جو ہیں لیڈی آفیسرز پہ مشتمل ہے کچھ دن مشکل کے آتے ہیں کچھ دن آسانی کے آتے ہیں لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کیا سب لائسنس کے ساتھ چلا رہی ہیں It is basically a crime to drive without a license ہمارے جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں وہ اس چیز میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ violation کرتے ہیں یہ صرف educated minds ہیں جو basically discipline شو کریں گے اور مختلف سزاؤں سے ٹھیک کرنا جو ہے مشکل کام ہے ابتدائی تلیم جی میں نے لہور سے حاصل کی بیکن ہاؤس سکول سسٹم سے اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا ہے فائنائنس کے اندر اور اس کے بعد سی ایس ایس کے اگزامز دیئے 2007 کے اندر اور پولیس سرویس آف پاکستان جو ہے میں نے جوائن کی 2009 جنری کے اندر یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ایک لیڈی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے کیا تیمپرمنٹ ہے اس کا اور وہ کس طرح سے کس فیلڈ کے اندر جانا چاہتی ہے جو خواتین تفتیش اور پولیس اور کرائیم میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ سوسائٹی میں تھوڑی سی ایمپرومنٹ لے کے آئے بلکل ان کو آنا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے بہت مارجن ہے کام کرنے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خواتین پولیس کے بارے میں یہ سوچیں بہت سارے اور پروفیشنز ہیں میں سمجھتی ہوں ایس ڈاکٹر ایس انجینئر بھی ان کو کام کرنا چاہیے ایس آرکیٹیکٹ کام کرنا چاہیے بہت سارے اور پروفیشنز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جس میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے اب پولیس میں تقریباً ہم پانچ فیصد جو ہیں وہ پنجاب پولیس جو ہیں وہ لیڈی آفیسرز پہ مشتمل ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ایمپروومنٹ آئی ہے اس کے اندر جب میں آئی تھی تو یہ 0.6 پرسنٹ پہ ہم تھے تو اب بھی ہیو ایمپرووڈ نمبرز لیکن یہ ہے کہ اب بھی بہت زیادہ گنجائش ہے اور خواتین کو پڑی لکھی لڑکیوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ اس محکمے کو مزید ایمپرووڈ کر سکیں دیکھیں مشکل تو نہیں ہوتا یہ ڈے ٹو ڈے افیرز ہوتے ہیں جس میں کچھ دن مشکل کے آتے ہیں کچھ دن آسانی کے آتے ہیں ڈیفرنٹ انسیڈنٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کا کرائیم ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ لائنٹ اور سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ چیلنجنگ سیچویشن ہوتی ہے اور الحمدللہ ہر چیز آبیسلی حل بھی ہو جاتی ہے ریزول بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس چیز سے جب گزرتے ہیں تو آپ چیزیں سیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ جب ایک مشکل سٹیجز سے کہلیں مشکل ایونٹ سے کہلیں جب آپ گزرتے ہیں تو یوں بکم مور مچیور اور سٹرانگر از اپولیس آفیسر تو ای ٹھنگ یہ ضروری چیزیں ہیں اور ہر زیادہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ ڈیفرنٹ ہیں سوسائیٹی ڈیفرنٹ ہے اور وہاں پہ کرائیم کی نیچر بھی کئی دفعہ بہت دفعہ ہوتی ہے وہاں پہ پہ پولیٹیکل سیچویشن لوگ اور سیچویشن بہت دفعہ ہوتی ہیں تو ایوری دسٹرکٹ ہے نیو انٹ سیل اور وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے چیلنجنگ بھی ہوتا ہے اور انسان انجوائے کرتا ہے کام کر کے وہاں پہ یہ دپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کلچر اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کب اتنے ایڈوکیٹڈ ہوں گے کہ وہ سڑک پہ اورگنائز تریقے سے سواری کرنا سیخ جائیں وڈرائیو کرنا سیخ جائیں ہمارے جتنے بھی موٹر سائکل سوار ہیں وہ اس چیز میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ اشارے کو یا سگنل کو کی وائلیشن کرتے ہیں تو جب تک ہمارا یہ کلچر رہے گا تو تب تک تو بہت مشکل ہے اور ہمارے اندر یہ ریالائزیشن نہیں ہے کہ بیسکلی جب ہم سڑک پہ آتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا جو ہمارا انٹرنل ایک پرسنیلٹی ہے اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک اوورال جو الڈسپلن ہماری معاشرے میں ہے وہ ہی ہمارا سڑک پہ نظر آتا ہے تو جب تک ہمارے ذہن میں ترتیب اور طریقہ نہیں آئے گا اور ڈسپلن نہیں آئے گا میں سمجھ کی ہوں کہ سڑک پہ بھی ظاہر ہے وہ نظر نہیں آ سکتا تو ٹرافک پولیس کا جہاں تک تعلق ہے ٹرافک پولیس اپنا کام انفورسمنٹ کی سنس میں کرتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ فائن کر کے یا اس کو ٹکے ٹیشو کر کے وہ ان کو ڈسپلن کر سکے ٹھیک ہے بٹ آئے سمہو بلیف کہ یہ صرف ایڈوکیٹڈ مائنڈز ہیں جو بیسکلی ڈسپلن شو کریں گے یہ سختی سے فائن سے اور مختلف سزاؤں سے ٹھیک کرنا جو ہے مشکل کام ہے جب تک ہم اپنے طور پہ ایک ڈسپلن شہری نہیں بنیں گے یا رسپونسیبل سٹیزن نہیں بنیں گے بہت مشکل ہے کہ ہماری جو سڑکے ہیں وہ اس طرح سے باہر کے سٹینڈر کے گارڈنگ لی ہمیں نظر آئیں پہ نہ پیرنٹس روکتے ہیں نہ ہمارے ایڈوکیشن سکول سسٹمز وہ اس چیز کو اس پہ سختی کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے لوگ موٹر سائکل چلا رہے ہیں کیا سب لائسنس کے ساتھ چلا رہے ہیں جب ان کے پاس لائسنس تو ڈرائیو ہی نہیں ہے تو وہ پھر کس طرح سے سڑک پہ آ ساتے ہیں بیٹس بیسکلی اکرائیم ٹو ڈرائیوٹاوٹا لائسنس لیکن پیپل ہم بین ڈوئنگی بکوز ہم جب تک قوانین کو سیریسلی نہیں لیں گے جب تک ہم قوانین کو ایز سیڈیزنز ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے آپ ان کو کیجول لیں گے یا آپ ان کو نون سیریس ایٹیچوٹ کے ساتھ لیں گے تو پھر انفورچونیٹلی جرمانے ہو جائیں سزائیں ہو جائیں ایف آئی آرز ریجسٹر ہو جائیں تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اوورال سوسائٹی ہے وہ جب تک مل کے نہیں کام کرے گی تب تک ٹرافک پولیس اکیلی جو ہے وہ سڑکوں کو منظم نہیں بنا سکے گی بکوز ایٹیز شیئرڈ رسپونسیبیلیٹی ٹرافک جو ہے وہ کبھی بھی ایک ٹرافک پولیس کی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اس میں بے شمار سٹیکھولڈرز انگولڈ ہیں جو اپنی اپنا ایک کانٹریبیوشن کرتے ہیں جس میں ٹیپا ہے ہمارے پاس جس میں ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہے ہمارے پاس جو ریڈیوں کو ہٹاتی ہے کوئی جو اس کی سرکاری فیس ہے وہ ہم نے بلکل ڈسپلے کی ہوئی ہے اس سرکاری فیس کے علاوہ کوئی اور چیز پے کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ کرنی چاہیے ایز ایٹیزن جو سرکار نے نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے وہ ہی بیسیکلی چیز ہے جس کو پے کرنا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے جب ہم کوئی فیس چیک کرتے ہیں کوئی بھی ہم سروس لینے کے لیے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایکچول اماؤنٹس کتنی پے کرنے ہیں اگر کوئی ٹاؤٹ مافیا یا کوئی ایسے ایجنٹس جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے آپ کو مختلف طریقے سے انوال کر کے اندر لے کے جا رہے ہیں لائسنسنگ سینٹر کے تو برائے مہروانی ان کا ٹریک پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے we do not have any agents, we do not support any ٹاؤٹ مافیا obviously we are against it آپ کے سینٹرز ہیں اور ہر سینٹر کے اندر ون وینڈو آپریشن ہے آپ نے ایک ہی ڈسک پہ جا کے وہیں پہ ڈبل سکرینز لگی ہوئی ہیں ڈبل سکرینز پہ آپ اپنا e-sign test دیں گے آپ اپنا پورے کا پورے ڈاکومنٹس دیں گے اور that's about it آپ کا جو ہے اس کے علاوہ وہیں پہ PSID generate ہوگی PSID جو generate ہوگی اتنی ہی amount آپ نے pay کر دیں that is the only thing that we need otherwise جو جتنی بھی اس کی extra payment یا کوئی تقاضہ کر رہا ہے یا آپ کو trap کر رہا ہے اس سے بچے بالکل ان کی اس کے اندر وہ مات نہ آئیں and be very confident آپ کی جتنے بھی سینٹرز ہیں ان پہ آپ کو اس طرح سے کوئی بھی کر رہا ہے آپ اس کی complaint کریں آپ 1.5 پہ بتائیں آپ 1.5 پہ بتائیں کہ جی licensing کی جو ہمیں services چاہیے اس کے لیے یہ شخص جو ہے ہم سے اتنے پیسے مانگ رہا ہے so that we can get him arrested and registered an FIR against him ہمیں ہم Its کتائیں موسیقی